اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل آج کے اس ویڈیو میں ہم اس طرح کا دامن ڈیزائن بنانا سکھیں گے پہننا ہوا بھی یہ دامن کا ڈیزائن بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو اس ڈیزائن کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے یہاں پر بکرم لینا ہے بکرم کی چڑھائی یہاں پر ساڑھے ساتھ ان تک لینی ہے اور لمبائی آپ اپنے ہی صاحب سے کام زیادہ لے سکتی ہیں کیونکہ جتنا آپ لوگ کا دامن ہے اسی صاحب سے ہمیں یہ پٹییں چاہیے ہوگی تو ابھی یہاں پر آپ لوگ نے اس بکرم کو اس طرح سے فول کرنا ہے اور اس کی ریب سائیڈ کو مئیرمنٹ کرنا ہے ریب سائیڈ اس کی کم از کم دس سن تک ہونی چاہیے یہ میرا دس سن تک ہے تو دس سن تک ہونی چاہیے پٹی کی لمبائی اور چڑھائی جو وہ پونے ایک انز تک ہم نے دس سن تک لمبی اور پونے ایک انز تک چھوڑی ہم نے ارے پٹییں جو وہ بکرم کی کٹنگ کر لیا ہے اور پٹیوں پٹییں جو وہ آپ اندازے سے میں نے تھوڑی سی کٹ کی تھی کم پڑ گئی تھی تو پھر میں نے اور بنا لی تھی تو وہ آپ اپنے دامن کے حساب سے دیکھ لیجئے گا اندازے سے تھوڑی بنا لیجئے گا کم پڑ گی تو اور کٹنگ کر لیجئے گا کیونکہ پٹییں جو وہ دامن کے حساب سے ہی بنیں گی تو اب یہاں پر ہمیں یہاں پر پٹییں کو ایسے ارے بھی کٹنگ کر لینا ہے ہم لوگ نے پہلے نشان لگائے ہیں پھر اس کو کٹنگ کر لیا آپ جو چھوٹے والا بکرم سائٹ پر کر لیتے ہیں اور بڑے سے ہم نے یہاں پر بکرم پٹییں جو وہ کافی ساری کٹنگ کر لینی ہے جو پٹی ہم نے کٹنگ کیا اسی کو رکھ کر اسی کے برابر برابر کٹنگ کرنی ہے تو یہ دیکھیں کافی ساری پٹییں کٹ کر لیا اب اس کو الگ پیبرک کر پیسٹ کرنے ہے اور ہم نے پیبرک کر پرسٹ کرو پیسٹ کرنے ہاں کا اسی کیسے ساری پٹیوں کو پیشٹ کرنے آگے ہیں جہاں پٹیوں کٹنگ کر لیتے ہیں اور پٹیوں کے سنٹر میں میں نے کوئی ایکسٹر فیبرک نہیں رکھا پٹیوں کے سنٹر سات سات جوڑ کر پٹیوں کو رکھا ایکسٹر فیبرک نہیں رکھا اب ساری پٹیوں کو کٹنگ کر لیا اب ایک پٹی لیں گے اور اسے ایک پیر تک فول کریں گے یہ ہماری پٹی کے سنٹر تک یہ فولڈنگ آنی چاہیے اب سین میں دوسری سائٹ سے بھی سنٹر تک فولڈ کر لیتے ہیں یہ ہاتھ سے ہی سیٹ ہو جائے گی تو ہاتھ سے ہی آپ لوگ نے یہ فولڈنگ پہلے کر کے سیٹ پھر سلائی لگانی ہے پھر اس کو دبارہ سے پھر ہاف کرنا ہے اور اوپن والی سائٹ سے اس طرح سے کنارے کی سلائی لگانی ہے سلائی دھی ہانسل لگائیے گا اوپر والے اور نیچے والے دونوں فیبریکی اوپر سلائی آئے اور کنارے کنارے پر سلائی آئے پہلے ہاتھ سے دونوں طرف سے فیبریک کو فولڈ کر لینا ہے اور پھر اسے ہاف کر کے اس طرح سے کنارے کی سلائے لگاتے ہو سٹیچ کر لینا ہے ایک پٹی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ریڈی کر لیا ہے ایسے ہی باقی ساری پٹییں بھی سٹیچ کرنی ہے ایک اور آپ لوگ کو جلدی سے ریڈی کر کے دکھاتی ہو تاکہ آپ لوگ کو اچھی طرح سے سمجھ آجیں کس طرح سے ہم لوگ نے اس ڈیزائن کو تیار کرنا ہے یہ دیکھیں دونوں طرف سے ہاتھ سے فولد کیا ہے پھر پٹی کو ہاف کر کے اس طرح سے کنارے کی سلائے لگاتے ہو سٹیچ کر لیا ہے تو یہ ساری پٹییں میں نے سٹیچ کر لی ہیں اب ان کو ہلکا ہلکا گیلا کرنے ہیں زیادہ بھگونی دینا ہلکا سا گیلا کرنے ہیں اور پھر سینٹر سے ہم نے پٹی کو اس طرح سے تھوڑی سی گلائی والی شیف دینی ہے ہلکی سی دینی ہے اور سینٹر سے تھوڑی سی پٹی کو ہی دینی ہے باقی پٹی بھی ایسے ہی سیدھی رہنے دینی ہے اور پھر اس کو اس طرح کروس بنائ کر پریس کر لینا ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے پریس سے بٹھاتے جانا ہے اور پھر ہم دوبارہ سے پٹی لیتے ہیں اس کو بھی ہنیا ہلک آلکاا گیلا کیا xem اس کو بھی سینٹر سے تھوڑی سی گولائی والی شیب دیتے ہیں اور پھر اس کا بھی ایسے کروس بنا کر پھر اسے اچھے سپریس کرنا ہے اور گولائی والی شیب دیتے ہیں سلائی اندر کی طرف رکھنے ہیں اور سمپل ہماری فائبری کچھ رکھنے ہیں سرائی ویلی سائیڈ اندر کی طرف کرنی ہے ایسے سارے پٹییں ریڈی کر لیتی ہوں پریس کر کے آپ لوگ کو دکھاتی ہوں تو یہ پریس سے میں نے بٹھا لیا ہے ساری پٹییں یہ دیکھیں اس طرح سے سارے کروز سٹیچ پریس کر لیا ہے اب یہاں پر ایک پیپر لینا ہے اور اس کے اوپر ان کروز کو سیٹ کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے ایک کروز لگایا اس کے نیچے سے ہم نے دوسرے والے کروز کو گزارنا ہے اور جو سائیڈ نیچے سے گزاری ہے اس کو اس سائیڈ پر اوپر کر لینا ہے سارے کروز کا جو سائز ہے وہ بلکل برابر رکھنا ہے یہ دیکھیں پہلے والا جو اٹیچ ہے اس کے اندر سے نیچے سے ہم نے ابھی والے کروز کو گزارنا ہے اور جو پرٹی ہم نے اس کے نیچے سے گزارنی ہے وہ اس سائیڈ پر اوپر کر لینا ہے سارا فاصلہ آپ لوگوں نے برابر رکھنا ہے سارے جو ڈیزائن ہے وہ بالکل ایک سائز کے جتنا رکھنا ہے اور یہ دیکھیں ایسے ہی ایک دوسرے میں سے ہم لوگ نے پہلے والے اٹیچ میں سے کروس کو گزارتے جانا ہے اور اسی طرح سے ہم لوگ نے یہ سارا ڈیزائن جو ریڈی کر لینا ہے یہ ڈیزائن آپ لوگ نے اپنے تیار دامن کے جتنا ریڈی کرنا ہے جتنا آپ لوگ کا تیار دامن ہے کیونکہ یہ سائٹ کی جو چاک کی سلائی ہے نا اس میں نہیں آئے گا یہ بھلا ڈیزائن تو ایسے بلکل ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے یہ دیکھیں سارے آپ لوگ نے سب کا رکھیں ایک طرف ہی رکھنا ہے ساری پٹییں ساری جو سائیڈ اوپر ہے وہ ساری پٹیوں کی اوپر ہی رکھنی ہے اور جو نیچے ہی ہے وہ ساری پٹیوں کی نیچے ہی رکھنی ہے تو یہ بس لاسٹ رہ گی ہے میری تو یہ ساری میں نے ایسے ہی پٹییں جو وہ اٹیچ کر لی ہیں اب یہاں پر جو گول گول والی سائیڈ آئی ہے یہ دیکھیں اس سائیڈ سے یہاں پر بھی بڑا ٹنکہ کر کے رفس لائی لگا لینی ہے بعد میں ہم اس کو سوی دھاگے سے اٹیچ کر لیں گے کیونکہ یہاں سے پھر ہمارا ڈیزائن جو وہ سیٹنی ہوگا بار بار یہ لوز ہو جائے گا تو اس لئے ان کو اٹیچ کرنا ضروری ہے تو یہ والا کام ہم لاسٹ پر کریں گے پہلے ابھی ہم رفس لائی لگا لیتے ہیں تاکہ بعد میں ہمیں اٹیچ کرنے میں آسانی ہو تو یہ رفس لائی جو ہے وہ ہم نے لگا لی ہے اب اس سائیڈ سے سلائی سے جو ایکسٹر فیبریک ہے پٹی ہے وغیرہ پیپر وہ کٹ کر دینا ہے برابر رکھ کر کٹ کرنا ہے اگر کئی سے سلائی بھی کٹ ہو رہی ہے تو خیر ہے بعد میں ہم سلائی یہاں پر رفس دوبارہ سے لگا لیں گے لیکن ڈیزائن جو بلکل برابر ہونا چاہیے کہیں سے بھی کم زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو برابر رکھتے ہوئے آپ لوگ نے یہاں پر سلائی لگانی ہے اب یہاں پر میں اس کی میئرمنٹ بھی کر لیتی ہوں کہ ہمارا پیپر جو ہے وہ ڈیزائن جو برابر ہے تو یہ تقریباً برابر ہے یہاں سے ہلکا سا زیادہ لگ رہا تھا تو وہ میں نے یہاں سے کٹنگ کر دیا ہے اب بھی میں اس کی لمبائی اور چڑائی آپ لوگ میئرمنٹ کر لیں کہ بتاتی ہوں لمبائی آپ لوگ نے اپنے دامن کے حساب سے لینی ہے میں نے اپنے حساب سے لینی ہے اور چڑائی جو وہ چار ان تک ہے تو چار ان تک تیار ہوگا ساڑھے چار ان تک ہے ابھی تو ہاف ان تک سلائی میں جانا ہے اب یہاں پر آپ لوگ نے اپنی شرٹ کو سیدھا رکھنا ہے شرٹ کے سینٹر میں بھی اور ڈیزائن کے سینٹر میں بھی نشان لگا لینا ہے شرٹ کو سیدھا رکھنا ہے ڈیزائن کو اس طرح سے الٹا کر کے رکھنا ہے اور ایک ان تک شرٹ کو چھوڑ کر پھر اس کو اٹیج کرنا ہے اور ڈیزائن سے اس طرح سے ہاف ان تک اپنے سلائی میں لیتے ہوئے اس کو اٹیج کر لینا ہے اور جو ایک ان تک فیبرک کو یہاں پر بڑھا کر رکھا ہے اس کو اس طرح سے فول کر کے جو اٹیج کرتے وقت سلائی لگائی ہے اسی سلائی کے اوپر لگاتے ہوئے اس کو بھی سٹیچ کر لینا ہے پھر ہم نے اس ڈیزائن کو سیدھا کرنا ہے اور اس کے اوپر کنارے کی سلائی لگا لینا ہے اس طرح سے ہمارا بلکل گم سٹیچ ہو جائے گا اور جو ہماری پٹیوں کے کنارے ہیں وہ سارے فیبری کے اندر کور ہو گئے ہیں یہاں سے آپ لوگ ایزیلی ووش کریں آپ لوگ کا یہ والا ڈیزائن جو بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور یہ دیکھیں ہم نے تیار دامن کے جتنا بنایا ہے تو سائٹ سے یہ دیکھیں ایک ڈیڑھیں تک ایکسٹرا ہے تو اس کو آپ سائٹ سے چاہیں فیبری کو فولڈ کریں لیس لگائیں جیسے مرضی آپ چاہ کو تیار کر سکتی ہیں اب یہاں پر جو ہم لوگ نے پیپر لگایا وہ والا پیپر جو وہ نکال دیں سارا جو رف پیپر ہم نے لگایا یہ سارا نکال دیں اچھے سے اور یہاں پر جو ہم نے رف سلائل کا یہ آگے کی طرف وہاں پر ہم نے دونوں جو ڈورییں ان کو آپس میں اٹیش کرنے کے لیے یہاں پر ڈبل دھگا ڈال لینا ہے اور یہاں پر آپ لوگو ٹانگ کے اس طرح سے لگا لیجئے گا اچھی طرح سے تاکہ یہ آپس میں کھلے نہیں اور اگر آپ لوگ کو ٹانگیں نہیں لگانا چاہتے آپ لوگ تو پھر آپ لوگ کیا کر سکتی ہیں سلائل بھی لگا سکتی ہیں میں نے دونوں طریقے یہاں پر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں آپ لوگ بلیک تھا کیسے سیم جو جس مطلب میرا تو اب بلیک دونیا تو میں بلیک نام لے رہی ہوں لیکن جو بھی آپ لوگ کا کلر ہو اس کلر کی آپ لوگ دھگل گا کر ڈال کر سوئی میں ٹانگیں بھی لگا سکتے اور چاہیں تو اگر آپ ٹانگیں نہیں لگانا چاہتی تو اس طرح سے پیپر رکھ کر آپ لوگوں نے یہاں پر سلائل بھی لگا سکتی ہیں جو ہم نے دوریے اٹیچ کرتے وقت بناتے وقت جو سلائل لگائی تھی سلائل اس سلائل کے اوپر یہ آنی چاہیے تاکہ یہاں سے رفت نہ لگے تو یہاں پر آپ جو پیپر لگائے یہ والا پیپر بھی رموو کر دیتے ہیں جو پہلے رفت سلائل لگائی تھی وہ بھی نکال دیتے ہیں تو یہاں پر ہمارا جیلی والا جو دامن کا ڈزائن ہے وہ بلکل ریڈی آپ دامن پر سلیوز پر اس کو بنا سکتی ہیں اپنے سردیوں کے خدر کے سوٹس کے اوپر گرم سوٹس کے اوپر بول کے سوٹ کے اوپر آپ لوگ یہ ڈزائن بنا سکتے ہیں پرینٹیڈ کے اوپر سیمپل کے اوپر پہنا ہوا بھی دامن ڈزائن بہت ہی خوبصورت بہت ہی ڈیسنٹ لگتا ہے اس طرح کے اور بھی دامن ڈزائن آپ لوگ کو میرے چینل پر مل جائیں گے اگر آپ لوگ کی شرٹ کی لیند کم ہے تو لیند بڑھانے کے لیے بھی آپ اس ڈزائن کو لگا سکتی ہیں اور اگر آپ لوگ کو یہ جالی ایسے اچھی نہیں لگ رہی تو آپ اس کے جالی کے لمبائی کے جتنا آپ لوگ اس کے نیچے ٹیشو بھی لگا سکتی ہیں اسے بھی ڈزائن جو بہت ہی خوبصورت لگے گا تو جو جو میرے پاس آئیڈیاس تھے وہ سارے میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اور بھی ڈزائن آپ لوگ کو چینل پر مل جائیں گے چینل کو ضرور بھی ذک کریے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ڈزائن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ آفیز دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا شکریہ